کورونا وائرس وبا کا قہر مسلسل برتا جارہ ہو اور پوری دنیا میں اب تک 41 لاکھ سے زیادہ لوگوں میں کورونا انفیکشن کی تصدیق ہو چکی ہے امریکہ کے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سائنس اور انجنئرنگ سینٹر سی ایس ایس ای کے جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کے 187 ممالک اور علاقوں میں اب تک اکتالیس لاکھ چھ سٹھ ہزار پچھانوے لوگ اس بیمارے سے متاثر ہوئے ہیں اور دو لاکھ چوریاسی ہزار چھ سو چالیس لوگوں کی اس سے موت ہو چکی ہے سی ایس ایس ای کے آداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور یہاں سب سے زیادہ تیرہ لاکھ سے زیادہ انفیکشن کے معاملے سامنے آئے ہیں دنیا کے سپر پاور سمجھ جانے والے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس انفیکشن کے سترہ ہزار نو سو اٹالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد کل متاثرین کی تعداد تیرہ لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکاون ہو گئی ہے اسی مدت میں آٹھ سو پچاس لوگوں کی موت کے بعد ہلاکتوں کی تعداد اسی ہزار تین سو اٹھٹر ہو گئی ہے یورپ کی شدید متاثر ملک اٹلی میں اس وبا کی وجہ سے اب تک تیس ہزار سات سو چارس لوگوں کی اموات ہوئی ہے اور اب تک اکیس ہزار دو لاکھ انیس ہزار آج سو چودہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں سپین کوویڈ نائنٹین کے انفیکشن سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے یہاں اب تک دو لاکھ ستائیس ہزار چار سو چھتیس لوگ اس کی زد میں آ چکے ہیں اور چھبیس ہزار سات سو چموالس لوگوں کی اس کی وجہ سے موت ہو چکی ہے